بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ساتھی و السلام علیکم بہت ہی ٹیم کے بعد میں براہ راہ صاحب کی ختمت میں حاضر ہوں بڑے عرصے کے بعد میں آج سندھ کے بہت بڑے شہر بلکہ کراچی پاکستان کا ایک شہر نہیں ایک ملک کہلائے تو کوئی شک نہیں اس کا میں دل کہتا ہوں لیاری کو کراچی کا دل لیاری میری بڑی آس اور امید تھی کہ میں کراچی کے لیاری کو دیکھوں کراچی میں آنا جانا تو میرا بچپن سے رہا مگر لیاری کی گلییں گلیوں میں میں کبھی نہیں آیا اور میرے پیار کرنے والے دوست ہمیشہ مجھے کہتے تھے کہ آئیں ہمارا شونگ دیکھیں عارف آگرہ تاج کے نام سے چھت اڑتی ہے انہوں نے تو مجھے بڑا فورس کیا کہ استاد آپ ہمیں ہمارے پاس نہیں آتے اب ہم آپ کا اقال بھی نہیں کریں گے تو میری خواہش تھی گفار بھائی کو بولا میں نے کہا یار گفار بھائی مجھے کراچی کا اور اپنے لیاری کا شونگ کروا ہو تو آج میری حسرت پوری ہوئی اور میں اپنے شہر اپنے علاقے لیاری میں اسٹے موجود ہوں لیاری کے روح روان استاد یہاں پر موجود ہے جو لیاری کی جان ہے لیاری ویلفر کو لے کے چل رہے ہیں یہاں پر استاد جی اسلام علیکم کیسے جی ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ کیسے لگ رہا ہے ہم آپ کے پاس آئے ہیں جی بس آج آپ آئے ہو نا کہ ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم آپ کا کس طرح آپ کو جنہوں یاد کر رہے ہیں تکہ ٹیم سے کہ آپ ابھی آیا جاتے ہیں آج آپ آئے ہو ایکین کرو ہو خوشی ہے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے اور بڑی خوشی ہوئی کہ آپ آئے ہیں اور لیاری کے بارے میں جس آپ نے بات کی کراچی میں قدی ملی علاقہ اور جو شوک کے حوالے سے گریباز کے کبودروں کے حوالے سے لیاری جو نا کراچی ایک پہچان رکھتا ہے تو اچھا ہوا ماشاءاللہ اس سے زیادہ کہ ہم آپ کو خود اپنے آپ نے آج دیکھ لیا ماشاءاللہ ہمارے لیاری کو بھی ہمارے گلی روڑوں کو بھی دیکھ لیا اور ہمارے چتوں کو بھی آپ دیکھ رہے ہو آج ماشاءاللہ اکمال بھائی آپ کی تو میں بات کو آگے بڑھاؤں گا کیونکہ آپ شروع سے ہی لیاری کے لیے کام کیا ہے آپ نے اپنے شوک کو آگے لیا گریباز کے کبودر ہوں یا پٹی والے کبودر ہوں تو اس میں کوئی شک نہیں جب بھی ہم اسٹیج پہ آتے ہیں تو آپ کا نام آپ کی ٹیم کا نام سر ایفیرست ہوتا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے تو اس ٹیم لیاری کا شوک آپ نے کہاں تک پہنچایا ہے پہلے تو میں تعرف کراتا چلوں یہاں پر پھر ہم آپ کے پاس دوبارہ آتے ہیں اسلام علیکم والیکم السلام بھائی جانے خیریت ہے ٹھیک ٹھاک ماشاءاللہ آپ آئے بہت کشی ہوئی اچھا ہم تمام تاتھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور حقیقت میں آپ کی جو نا کمی تھی لیاری کے لیے وہ آج آپ نے خود ہی پر کیا تو جو گیب آپ نے خود بنایا آپ خود کوشش کر رہے تھے کہ گیب پر ہو کافی جد و جہت کے بعد آرے اللہ پاک نے پور کروا دیا بہت کشی بھی آئے آپ اتا جبار کی چھتے بھی گئے اور ابھی آر بھائی کی چھتے آئے تو ماشاءاللہ شوک کر رہے ہیں آپ یہ بتائیں شوک کسا لگ رہا ہے آپ کو وہ تو میں سب کچھ بتاؤں گا یہ میرا بیٹا عبد المتین کی یہاں پر آئے ہوئے اور اسلام علیکم سر کیسے آپ ٹھیک ہیں تو ماشاءاللہ آپ بھی یہیں شوک کر دیں بلکل ساتھ ہی ہے اچھا ایک ہی نام ہے ایک ہی چھتے اچھا عرب بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کو شکریہ سر آپ کتنا کنٹی ٹیم نگال گیا ہماری سرٹے ہیں اچھا عرب بھائی میں تو یہ وائی سنتا تھا گروپوں میں عارف آگرہ تاج عارف آگرہ تاج کا دوسرا کبوتر تیسرا کبوتر پھر ہم ظاہر ہے آپ کے پروگراموں میں آتے ہیں تو اسٹیج پر ہی موجود ہوتے ہیں تو وہاں پر ان اماد کی دھار دھار لگی ہوتی ہے تو کیا آپ کے پاس کون سی گدر سنگی ہے یا کون سی کبوتر ہیں جو آپ کا نام لیاری کا اچھا لیا ہوا ہے اور ماشاء اللہ آپ نے آگرہ تاج کا ایسا ہے کہ یہ تو پتہ نہیں کس بندی کی ہمارا کو دھوا لگ جاتی ہے تو ہم اس ٹیٹ پر چڑھ جاتے ہیں ایک ان مانے سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی انصار دی ایک تفہ تو ایسا ہوا کہ ہمارے تقریباً ایک درجن پورے انعام آتے ہیں ایک درجن میں تم لے ٹورنا مٹ پر ہم خود پریشان ہیں کتنے انعام لے کے آئے اور جائے ہو رہا ہے یہ اللہ کا شکر ہے پڑھوکر دکھا رہا ہے یہ محنت ہے آپ کی تو آپ کے استاد کون ہے ہمارے استاد رشید ہے استاد رشید کمکر کے نام سے مشہور ہے ابھی زندہ ہے حال ہے ماشاءاللہ میں تو وہ یہاں نہیں ہے پنجاب گیر میں یہاں ہوتے تو میں بلا لیتا مگر ماشاءاللہ آیات ہیں کبوتروں کی کوالیٹی کون سی ہے آپ کے پاس استاد میرے پاس گولنگ بھی ہیں کالے موالے بھی ہیں اور بٹیرے بھی ہیں اس طرح کے کبوتر ہیں جو ہم لوگوں نے ملائے اپنے کبوتروں سے ماشاءاللہ بہت اچھی پرپنس آئی ہے اچھا تو وہ چیمپین کبوتر جو آپ کے اڑتے ہیں یا دو چار کبوتر ان کا شونگ بھی کرائیں جب تک کہ میں اقبال بھائی کی طرف جا رہا ہوں ہاں جی اقبال بھائی کیسے ہیں اصل میں ہم نے روشنی ڈالنی ہے لیاری کے اوپر تو لیاری کے شونگ کی تنظیم سازی کے حوالے سے آپ نے کیا کیا آگے کے لیے سوچا ہے یا کیا آپ کے پاس ہے اس ٹیم پروگرام مستد جی میرے پہلے میرے پہلے مہدر مستد نسیح اسی طرح ہمارے لیاری میں ماشاءاللہ جو قرمی استاد تھے تو انہوں نے پہلے گریہ باز میں ہی شوک کیا انہوں نے دو آزار میں جب یہ ہم دیکھا تو پورے گریہ باز ختم ہو گئے لیاری سے صرف پٹی والے ہی شوک آئے تو مرے کو تمنا دل میں رہا کے میرے دوبارہ اس گریہ باز کو کس طرح لے کے آؤں تو ایک دو ٹیم پٹی والے ہی شوک پورا کے اس کے بعد ہم نے تبلیغ شروع کیا گریہ باز کا آسطا آسطا کر کے سب سے پہلے ہم نے مولا جببار کے چت کو ہم نے تیار کیا تھا جو آپ نے وزبیر کیا ہے ماشاءاللہ اس چت کو تیار کیا ہے صرف لیاری میں گریہ باز سے ایک ہی شوک پورے میں یہ تیار کیا ہم نے آج ہی محمد عیسوک کے ٹیم پر میں ہم نے ان کو پہلی دب پہ انٹری کروایا وہاں پہ تو اس کا دیکھے دیکھی میں اسی طرح ایک سے دو دو سے چار کر کر کے پھر یہ دوبارہ جو گریہ باز پٹی والے میں تھے دوبارہ یہ گریہ باز میں آگئی ماشاءاللہ تو آسطا آسطا ہم لوگوں نے بس دوا کی تعاون بھی کیا ہمارے استادوں نے صاحب نسیم پہ خاص کر انہوں نے مجھے بہت تعاون کیا اسی طرح کراچی میں آجی صاحب کا اور کبھلی طرح میسی صاحب نے جنہوں نے ملیات رشکہ کابلی کا تو لیاری کا پٹیش حامل لیتا ہے پہلے یہ لوگوں نے کبھلی گریہ باز میں سے بھائی ہوئے تھے آسطا آسطا پھر ہم نے ایک سے ایک دو پنجرے تیز پھر کر کے تو اس طرح یہ شوک ہمارا گریہ باز دوبارہ اپنا اسی مقام پہ آیا جو ہمارے استادوں نے اس طرح پہ گریہ باز اچھا شوک لیاری کا پھولیا ہوا تھا یہ ختم ہوگا تھا اس کو دوبارہ ہم لوگوں نے بہنت کی اور انشاءاللہ آج آپ دیکھ رہے ہو ماشاءاللہ آپ کو کبودرے بھی جو ہمارے پرانے قدیم کبودرے ہر شب کے اندر آئے ہیں جو پکیر گل بولتے ہیں یہ جو ہمارے لیاری کے ایک پہچان ہے ہماری شاہر ہے ان کبودرے نے اچھا رکارڈ اور اچھے پروازے دی ہیں اور چیمپنشپ ماشاءاللہ کراچی لیاری میں کافی ہمارے استادوں نے لے کے آیا تو کافی اچھا چھے نام تھے حسد عالم خان اچھا نام تھا ماشاءاللہ اس طرح ہمارے ابھی ماشاءاللہ اس طرح ہمارے پاگرہ تاج حسد مولا جببار اس طرح استاد اپنا عطاولہ حسد عوید خان اس طرح حسن ریکسر جو ہم نے ایک پہچک پنجرہ ہم نے ایک پہچک پنجرہ کیا ماشاءاللہ لیاری بیلت سے حسن اسکر حسن ریکسر کو ماشاءاللہ کارچیف نے پس دبا روٹی لی دوسرے دبا ماشاءاللہ حسن روزد دی اچھے انپین بن گئے یہ سلام عمام عمانت رایس میں جو ہم نے اتنا جتوجد کی تو ہم نے دوبارہ گرے باس واپس دے کے آئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو ہم آئیں گے عسین روزد دکھا رہے ہیں اچھا یہ کبوتر ڑھے ہیں آپ کے پاس یہ کبوتر ڑھے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک در میں کھڑے گناھوں یہ کبوتر ابھی آپ کے پاس اس چھت پر جو چیمپئن بنے ہیں ماشاءاللہ سلام دے رہے ہیں جی دوست ہمیں آپ کا کس کس کا میں نام پکاروں گا سارے دوست پاکستان بھر کے آپ کو سلام دے رہے ہیں اس ٹائم ماشاءاللہ زبردست کبوتر ہیں جی یہ وہ کبوتر ہیں جو اس سیزن میں بھی اڑے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے جی اس کا نام کیا ہے اصل آپ نے کوئی ٹیپیکل لونڈا رکھا کیا رکھا سار اس کا جو نام لوگ نے کیا رکھا ہو آفیشہ دبل پر اورنج کے نام سے مشہور ہے دبل پر اورنج کے نام سے اورنج پر ہیں دونوں دبل پر ہیں یہ کس آئیڈ پر اڑتا ہے کبوتر یہ اس کی آئیڈ جو ہے تقریباً کملے کے بن ہوگے اڑنے والے کبوتر اور اس کی ایک خوبی میں آپ کو بتا دوں یہ استاد کے گھر کے کبوتروں میں سے بنے گی رہنی والے کبوتر مالا اور ایک کبوتر استاد نے گھر سے ایک اور کبوتر دیا تھا کون سے استاد استاد آجی محمد عیسف صاحب ہے اور ان کے ساتھ کا ایک نر دیا تھا اپنے گھر سے ہی مجھے دیا تھا اور مجھے بولا تھا جا کے اپنے جوڑا لگا کے انشاءاللہ اڑانا اور یہ بچہ اس کا اوڑا ہے ماشاءاللہ حاجی صاحب کے پاس کبوتر سب کے پاس ہے تقریباً سب کے پاس ہے اور کوئی ایسا نہیں کہتا کہ کوئی کسی غلط بچہ نکلا ہوا ہے یا کوئی ایسی بات ہو کلیئر کبوتر نکلے دیکھیں بندہ وہ کبوتر ہو ہی دیتا ہے جس کے کبوتر کلیئر ہو باہر وہ ہی نکالتا ہے اور باقی باہر والا کوئی بھی ایسا بندہ نہیں جن کے کبوتر غلط بچہ یعنی یہ جو النام تراشی ہے اس کو آپ کنڈم کر رہے ہیں بلکل غلط ہے بلکل اور یہ کبوتر ہے گولڈن تینکیو والیکم سلام مر بھائی ماشاءاللہ یہ جی گولڈن یہ وہ کبوتر دکھا رہے ہیں جو ہم لوگو استالوں نے دیئے یہ استاد اقبال نے مار کو دیئے یہ بیٹھیں گے ہمارے یہ کبھی طرح ہمارے یہ کبھی طرح ہے گھر کے ماشاءاللہ اور شام شام کی پروازیں ہمارے ہمارے چھتے ہمارے چھتے ہمارے چھتے ہمارے پارٹی کے بچے نکل کے تو ہم لوگ وہاں بیچتے ہیں ہم لوگ اس میں کوئی کیا نہیں کہ ہمارے چھتے ہیں مضبوط ہو جائیں ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے اچھا ایک آدھا وہ کبوتر دکھائیں جو لیاری کے نام سے مشہور ہے کون سے فقیر گل کبوتر اگر کوئی اصلی شیپ میں پڑا ہے تو جو بھی ہے اناری ہو وزاری ہو شکاری ہو جی بہت بڑا شاندار سیٹ اپ بنایا ہوا ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہو یہ اسی کی پٹھی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ اسی کی پٹھی ہے کمال ہے جی کمال ہے کیا بات ہے والیکم سلام والیکم سلام یاسر امام دنو صاحب یہ بازاری فقیر گلوں میں سارے کبوتری ہے یہ پٹھی میروا اڑی بھی ہے کبوتری ہے کبوتری ہے کبوتری ہے ماشاءاللہ 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 سارے کبوتری ہے اس کا بارے میں بازاری کیوں بولتے ہیں نام کی بازاری پڑھے ہیں اس کا بارے میں بازاری نام پڑھے ہیں بازاری اچھکولی مسئلہ کیا ہوتا آجی دادل ہمارے بہت اصطاد قلانے اصطاد تھے ریکسر کلاکوٹ میں تو ان کا ایک جگہ تھا امارکیر جگہ ہے بازار ہے اب ایک جگہ وہ شوک کرتے تھے تو کبوتر وہاں بڑھتے ہیں کہ وہ بازاری نام پڑھا ہے کبوتر کا وہاں سے پڑھا ہوا ہے اس کا بازاری کبوتر جو نام لے رہا ہے فقیر کلوں میں صحیح بناوے گا ہوتا ہے اچھا اچھا یہ فقیر کل کبوتر ہے دیکھیں آپ ماشاءاللہ اس کا شیف دیکھیں یہ کبوتر یہ ہمارے جوڑوں کبوتر ہیں ماشاءاللہ چیک کریں زمر بس کے اوپر ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اکتوبر کی تیاری ہے کبوتر پرپٹا ہی نہیں کی ابھی پیلی تاریخ سے کریں گے انشاءاللہ 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 اگر پمران کے نام سے دونوں ایک ہی ہیں ایک ہی نام ہے ایک ہی بندہ ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کمال کی پتھی ہے آپ نے بڑا کبوتر دکھا وہ کالے موالے ہاں وہ دکھاو کالے موالے ہمارے سے کبوتر ہے کالے موالے بہت بہتین کے رہوڑے کبوتر ہے اور رہوڑے رہوڑے ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی ان کے کالے موالے ہمارے کالے موالے وہ دوسرے ہوتے ہیں ان کے کالے موالے یہ ہیں یہ کالے موالے دور دور تک جو نسل کالے موالی یہ سیال کوٹی وہ نہیں ہے مگر ان کے کالے موالے یہ یہ سوچ لیلا کہ استان یہ کون سے کالے موالے کر دیئے تو یہ ان کے نام کے کالے موالے ہیں ہمارے پاس جو فردکر ایمبولنس ہیں یا ہمارے پاس جو پری والے کبوتر ہیں یا دوسرے کبوتر کالے موالے ہیں تو وہ دوسرے ہیں یہ کالے موالے ہیں اب دیکھیں یہ کالے موالے ہیں ان کبوتروں نے اچھی پروازے دکھائی ہیں اس سال میں اچھا مطلب گرمی کی کیا پرواز ہے ان کی گرمی کے درسل یہ ماشاءاللہ تقریباً میں لگتے ہیں تین چار پانچ بجا دیکھتے ہیں اکتوبر کے بیٹھے ہیں اکتوبر تو سمجھے کہ بہت مشکل ہے بیٹھا اکتوبر ایسی وائے سے اکتوبر نہیں اڑاتے ہیں ماشاءاللہ بھائی کبوتر آپ نے اچھے بنائے ماشاءاللہ اور دل سے بنائے یہ کالے موالے دیکھیں یہ کالے موالے ہیں جی امیر زفر عباس ٹالپور صاحب فقیر گل کبوتر اوریجنل تو ان کے پاس ہی ہوں گے آپ دکھائیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو شوم کرواتا ہوں یہ سارے کالے موالوں کا شونگ فلال کریں گزارہ کریں کالے موالوں میں سے فلال کالے موالوں میں سے گزارہ کریں کالے موالے مقصد ہے کہ یہ کبوتر گولڈن کمنگروں میں سے کراس ہے میرے حساب سے اور ڈب والے کبوتروں میں سے ماشاءاللہ کیا بات ہے زبردست زبردست کیا بات ہے یہ کالے موالے کالے موالے کیا بات ہے یہ دیکھیں کہ ان کے کالے موارے اور ان سب کا ایک باپ ہے وہ میں دکھا ہوں میرا بڑا بھائی جرار زیدی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ یہ دیکھیں یہ کبوتر ہے جس کی وجہ سے یہ کبوتر بنے آگئی وہ جان جس کا انتظار کروایا اپنے مجھے یہ اوریجنل کبوتر جی ان کے چھتکا جن کی یہ برینڈیں ساری ایسے ہی ہے نا یہ کتنا پرانے کبوتر ہے میرے ساتھ سے آٹھ دس سالہ پرانے کبوتر ہے اور ماشاءاللہ اس کی ہر بچہ جو ہمارے کا پرنامیٹ نوڑا ہے اس کا استاذ یہ کالے موالے ان کے ہیں کالے موالے جو کبوتر ہیں کالے موالے نہیں ہمارے نام کے آپ کے نام کے کالے موالے ہیں یہ نیتے ہیں فیروزپوری کبوتروں میں صحیح ہے کبوتر ہے کراچی میں فیروزپوری میں استاذ آپ سے سوال کر رہا ہوں یا رامپوری یہ ہم نے کراچی سے دیکھا کہ یہ ویشی کبوتر یہ تین چار نسلیں تھی کراچی کی تو وہ اب کہاں گئی صاحب جی بیسکلی یہ کبوتر دیکھیں یہ جب میرا پکا نا یہ گرے بازی ختم وہ پتی والے دو رہا ہے نا اس سے پہلے یہ پتی والے دو سے پہلے یہاں پہ یہ پیروزپوری رامپوری یعنی کسی کے پاس اککا دکھا ہوتا تھا یہ ہمارے دوست ہیں جو پنجاب سے جو یہاں آتے تھے شوکتیا ان لوگوں نے جو یہاں کاروبار کرتے تھے نوپوری کاروبار کرتے تھے وہ لے کے آتے تھے وہاں سے کسی کی کبوتر بھی اککا دکھا کسی کی چکتے ہوتا تھا ابھی تو ماشاءاللہ کہیں بھی جاؤ تو آپ کو یہ رامپوری ملیں گے پیروزپوری ملیں گے یہ کمگر کبوتریں گولٹن کبوتر اور ان لوگوں نے ماشاءاللہ کبوتروں کو جب یہ ملائے تو اچھے پرواز سے ریزلٹ آ رہے ہیں تمام لوگ کی کبوتر اکتے ہیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی آگئے دیکھیں آپ اب مجھے آپ یہ جو میرے دوست دیکھ رہے ہیں بتائیں گے کہ اب میرے ہاتھ میں کیا ہے اب یہ کبوتر نکال کے لے آئے ہیں اب مجھے آپ بتائیں گے کہ یہ کون سے کبوتروں کا مجھے شون کروا رہے ہیں مجھے یہ بتائیں آپ دوست جو مجھے دیکھ رہے ہو یہ کراچی کے یہ لیاری کے کبوتر ہیں ماشاءاللہ کمال کے کبوتر ہیں ماشاءاللہ یہ چیک کریں جی جی اس میں کوئی شک نہیں مصہو صاحب کراچی میں تمام نسلیں سر استاد زفر احمد شیخ صاحب نے رکھی ہوئی ہیں اور اڑائی بھی ہیں اس میں کوئی شک نہیں والیکم سلام استاد شیخ زفر صاحب کی جتنی تاریخ کی جائے وہ کم ہیں انہوں نے کراچی میں بہت بڑے کبوتر لائے وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے مصہو صاحب جو میں نے ابھی آپ کو ذکر کیا تھا آئیس صاحب علی گھر کا پتھا تھا یہ اس کا باپ ہے یہ آئیس صاحب نے مجھے دیئے تھے اور مجھے گایا تھا کہ اپنے کبوتروں میں ملان ہے جوڑا دے رہا ہوں ایک رانی والی مادہ دیتی اور یہ نر دیئے تھا اس سے پھر یہ میں نے بچے بنائے اور ماشاءاللہ بہت اچھا رزدر آئے جی اسے ہی ہے اور رانی والے کبوتر تو آئیس صاحب کے بہت پرانے کبوتر بہت پرانے کبوتر ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کمال کے کبوتر ہیں جی ماشاءاللہ زبردست بہت پرانے کبوتروں کی ویسے ہمیں جیتے ہیں اس لئے کہ ہم نے اپنے کبوتروں میں یہے کبوتر ملائے جب جا کے کبوتروں میں تھوڑا سی کولیٹی ہے نہیں نہیں آپ کی چھت لمبروں میں ہوتی ہے ماشاءاللہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ چھوڑ دیں بس مارا جائے یہ دیکھیں ماشاءاللہ پروازی کبوتر ہیں جی جلال بھائی آپ دیکھ رہے ہیں یہ عارف آگرہ تاج کی کبوتر ہیں ہر کبوتر کے نسل ہر کولیٹی کی کبوتر یہاں پر آپ کو نظر آئیں گے ماشاءاللہ یہ چیک کریں جوگر کھولڈر خیوڑی خیروز پوری رامپوری جب والے ان کے خاص نسل جو ہے وہ کالم والے ہیں یہ بٹیری کبوتری بھی یہاں پر آپ کو نگر آئے گی یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے بلکل استاد شیخ زفر صاحب بہت ساری نصر متعارف قرائی تراچی میں یہ کالم والے کبوتر جو ہیں یہ دیکھیں ماشاہ یہ سیدی کبوتر ہے پہلی تاری کو آپ پرپٹی کریں گے یہ افتار دیوارہ اچھا شک دیکھ رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ کراچی لیاری سے لیاری سے درائر آس آپ کی خدمت میں اور ماشااللہ جی ماشااللہ اللہ پاک ان کو یہ کبوتر چیک کریں گی ماشااللہ اس کبوتر چیک کریں گے یہ کتنا پرانا کبوتر ہے سر یہ فقیر گلوں کے میں آپ کو اپنے دایا تھا بازاری یہ کبوتر ہے تقریباً آٹھ سالہ پرانا یہ فقیر گل کبوتر ہے بہت ساتھ کبوتر ہے یہ ان کے پاس سبھی موجود ہے ہمارے لئے جلے بھی آگئی ہے اور جلے بھی کائی موسم ہے موسم بہتر ہو گیا ہے ہلکی ہر کی بھوار بھی پڑے گی اور یہ ہمارے لئے جلے بھی بھنگوائی ہے ماشااللہ جی ایسا ہی ہے جی ماشااللہ بلکل مسعود بھئی استاد نے بلکل کراچی کے لئے بہت کام کیا تو استاد جی مجھے ابھی اجازت دیں اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے انشاءاللہ ابھی میں کراچی میں ہوں اور ایسا شونک بہتر سے بہتر شونک ہم کراچی کا دکھاتے رہیں گے تب تک کے لئے مجھے یہاں سے اجازت دیں اللہ حافظ